اور تیس کا ہی جو ہے وہ چاند ہوگا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرشاور مزد خاصم خان سے مفتی شاہبدین پوپل زئی صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کو مفتی صاحب آج خاصم خان مزد میں بھی اور آپ کی جو زونل کمیٹی ہے وہ آج اجلاس کرے گی چاندے گی چاند کی رویت کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ فواہد چودی صاحب نے بھی کہا محکمہ مسلمیاد نے بھی کہا کہ اس بار جو عید ہوگی وہ جمعہ کے روز کی ہوگی آج آپ لو کیا فیصلہ کریں گے کس طرح فیصلہ کیا جائے گا تمام طرح رویت کو دیکھتے ہوئے بی 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 بات ایسی ہے کہ آج شبیل تماس ہے یعنی انتیس دن پورے ہو چکے ہیں رمضان اور مبارک کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں حکم یہی ہے کہ جب کسی مہینے کے انتیس دن پورے ہو جائیں تو چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے تو اسی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت میں ہر انتیس کو احتمام کیا جاتا ہے چاند دیکھنے کا اور آج کا اجلاس بھی ہمارا بھی اسی سلسلے میں ہے اور مرکزی رویت حلال کمیٹی کا بھی اسی سلسلے میں ہے تو بات جو ہے فیصلے جو ہے وہ پشنگوئیوں پہ نہیں کیے جاتے اور رویت شہادت پہ مدار ہے اس مسائلے کا تو اگر چاند دیکھ لیا گیا اور انتیس شہادتیں محصول ہوئی تو ان کو شریعت کے مقررہ ذابطوں کے پتاویے ترکھا جائے گا اگر وہ شریعت کے ذابطے پہ پوری اترین تو تب قبول کر لی جائیں گی وہی شہادتیں جو ہیں تو اگر مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے ہم سے مانگے تو ہم نے بھی دینے کے لیے تیار ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی نے آپ کو اس بار یہ دعوت دی تھی کہ آپ ان کا جو اجلاس ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اس میں بیٹھیں ان کے ساتھ چاند دیکھیں لیکن آپ نے منع کر دیا اس کی کیا وجہ تھی دیکھیں بات یہ ہے نا بی بی کہ اکثر باتیں جو ہیں تو وہ بغیر کسی سنت کے اور اس کا ثبوت حاصل کیے یا اس کی معلومات کی جو ہے بغیر وہ شائع کر دی جاتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے مجھے ان کا جو پہلا مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں شرکت کی دعوت دی تھی وہ ان کی تاروخی میٹنگ تھی جو کہ اس کے دعوت نامے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عراقین کی تاروخی میٹنگ ہے تو تاروخی میٹنگ میں میرا کیا کام تھا اس میں وہ نئے عراقین کی جو ہے تو وہ تاروخی میٹنگ تھی اس کے لیے اس کے انوان میں ایک بات یہ بھی تھی تو وہ بات جو ہے تو تاروخی میٹنگ میں میری شرکت کرنے کا کیا کام ہے وہ تو ممبران کے لیے ہوگی نا اور عوام الناس کو تاروخ جو ہے تو وہ تو میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے ملی جاتا ہے نا دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں پہلے دن ہم جیس جگہ کھڑے تھے الحمدللہ آج وہاں کھڑے ہیں کل بھی انشاءاللہ وہاں کھڑے ہوں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن صلی اللہ کی بالا دستی ہو ان فیصلوں میں بات ہمیں کسی قسم کے کوئی کریڈٹ کی ضوط نہیں اگر مرکزی رویت حلال کمیٹیز کا احتمام کرتی ہے اور شریعت کی حکامات کو بالا دستی دے دی ہے اور فیصلہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے تو میں کوئی اختلاف کوئی اختلاف نہیں اچھا مفتی صاحب بس میں آخر میں بس یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم امید کریں کہ اس بار جو عید ہے وہ پورے ملک میں ایک ہی دن منائی جائے گی ہم ہر بار امید یہی رکھتے ہیں کہ ایک ہو اللہ سے دعا یہی مانگتے ہیں کہ ایک ہو لیکن چیز یہ ہے کہ ایک جو ہے ایک ہونا وہ اتفاق اور اتحاد جو ہے نا وہ ہمیں ایک ہونا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میں ہی مل سکتا ہے وہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری ساری امت کی وحدت کی جیرہ تو وہ ایک مرکزی نقطہ ہے انشاءاللہ میں تو امید رکھتا ہوں کہ وہ بھی مرکزی بھی تعلال کمیٹی بھی چونکہ ان سے ہماری اس موضوع پر کافی بات ہو چکی ہے تو امید ہے کہ وہ بھی روحی تشہادت کو مدار ٹھہرائیں گے تو پھر اس صورت میں اگر وہ بھی روحی تشہادت کو مدار ٹھہرائیں اور بنیادی بات کی ہی رہے تو قرآن سنت کی والا دستی کی بہت شکریہ آپ کا مفتین پوپلزری صاحب مسجد خاسم خان سے مائے ساتھ موجود تھے